ہلو فرنس میں ہوں پریانکا اس چینل کی ہوسٹ اور آپ کی دوست تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بریانی کی بہت سمپل ٹیسٹی بٹ ایزی سی ریسپی اس بریانی کا نام سنتے ہی ہمیں پسینے چھوٹنے لگتے لگتا کتنا مسکل کام ہے کتنا ٹف ہے تو جو آثنٹک بریانی ہوتی ہے جو پروپر ٹریشنل بریانیز ہوتی ہیں ان کو بنانے میں گھنٹو کا سمجھ لگتا ہے بہت ساری مہنت اور بہت سارا پیپریشن اور بہت سارا انگریڈینٹس لگتے ہیں تو میں ہاں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ٹیسٹی بٹ اتنی ہی اتنی ہی ٹیسٹی بریانی جتنے کی ایک پرانی ٹریشنل بریانی ہوتی ہے بٹ بہت سمپل اور ایزی ہونے والی ہے یہ ریسپی اور بہت ہی کم انگریڈینٹ کے ساتھ ہم اس سے اچیف کریں گے وہی ٹیسٹ اور وہی اروما تو چلیے بینہ ڈیلے کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی یہ ریسپی تو سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے کڑھائی لیں گے اور اس میں ڈالیں گے آئل مسٹرڈ آئل کا یوز کریں گے اور اس میں ڈالیں گے کچھ تیز پتے اور کھڑا جیرہ جب ہمارا آئل گرم ہو جائے تر اور پھر اس میں ہم ڈالیں گے اس طرح سے فائن چوپ کیا ہوا آنین تو اس طرح سے میں نے اس کو سلائسز کر لیا ہے تو اور اس کے بعد ہم اسے کریں گے کوک تو اسے ہم ہلکا براؤن ہونے تک کے لیے کوک کریں گے تو اس میں جو انگریڈینٹس ہیں میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ساتھ میں یوز کرتی جاؤں گی اور میں آپ کو بتاتی بھی جاؤں گی کہ کون کون سا انگریڈینٹ میں یہاں یوز کر رہی ہوں تو دیکھیں اس طرح سے ہمارے جو پیاز ہیں وہ تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ مسالے تو یہاں میں مسالوں کا پیسٹ یوز کر رہی ہوں تو یہ جو کہ بریانی میں جانے والا چکن ہے تو ہم بریانی کے لئے چکن پرپیئر کر رہے ہیں تو اس میں مسالے جو ہیں میں یہاں پہ کھڑا دھنیا کھڑا جیرہ لیسن آدھی جنجر گارلک خری مرچ ان سب کا پیسٹ یوز کر رہی ہوں اور تھوڑا سے گرم مسالے اور یہاں پہ میں یوز کریں تھوڑا سے لال مرچ حلدی اور نمک سوادنسار ایڈ کر لیا ہے اور پھر ہم سب اسے پکا لیں گے جب یہ اچھی طرح سے پک جائیں گے تو ہم یہاں پہ آٹ کر دیں گے چکن تو میں نے ہاف کی جی کے اراؤنڈ چکن یہاں پہ لیا ہے تو اس طرح سے دیکھیں ہم چکن کے پیچے تھوڑے بڑے رکھیں گی کیونکہ ہم اسے بریانی میں ڈالنے والے ہیں اور یہ بریانی میں بنانے والی ہوں کوکر میں جی ہاں تو جھٹ پٹ بنانے والے ہیں تو اس لیے ہم یہاں پہ اسے تھوڑا پائن ڈال دیں گے جب یہ فرائے ہو گیا ہے مسالے ہمارے آلرڈی فرائے ہیں تو ہم تھوڑا سا چکن کو کوک کر لیں گے تو اب ہم اسے ڈھک کر ہونے دیتے ہیں کوک تب تک چلتے ہیں ہمارے بریانی کی طرف تو اس کی لیے میں نے ہاں پہ تھوڑا پودینہ دھنیا اور پیاج لیا ہے کچھ کھڑے گرم مسالے لیے ہیں اور تھوڑا سا کھڑا جیرہ اور پھر یہ مسالوں کا پیسٹ ہے جو کی کھڑا جیرہ دھنیا گول کی اور لیسن مرچ اور آدھی کا پیسٹ ہے یہ اور اب ہم چلیں گے تھوڑے رائس کو ہم بھگو کر رکھتیں گے تو رائس کو آپ بریانی بنانے کے پندر سے بیس منٹ کے لیے بھگو دیں میں یہاں پہ پاس متی چاول کا یوز کر رہی ہوں اس کے بعد میں ہاں یوز کروں گی کرڈ جی ہاں اس بریانی میں ہم تھوڑ کرڈ آئیٹ کریں گے میں آپ کو بتاؤں گی کب اور کیسے تو چلیں گو کر رکھتے ہیں اور اس میں ہم ایڈ کریں گے کھی اگر آپ کھی نہیں کھاتے ہیں تو آپ یہاں پہ ریفائن کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں دو چمچ کھی لے رہی ہوں اور اس کے بعد جب ہمارا کھی گرم ہو جائے تو ہم اس میں ڈالیں گے کھڑا زیرہ اور کھڑے گرم مسالے اور پیاج اس نے ڈال کر ہم اسے بھونج لیں گے تو دیکھیں اس طرح سے میں نے یہاں پہ پیاج کو ایڈ کر دیا ہے تو دیکھیں میں نے یہاں پہ پیاج کو ایڈ کر دیا ہے اور اب ہم اسے بھونج رہے ہیں تو بھون کر ہم اسے ہلکا سا براؤن کلر جب اس میں آ جائے تو یہاں پہ کھڑے گرم مسالے جو میں نے آپ کو ابھی دکھائے تھے اسے ہم یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم اسے ڈال کر تھوڑا دیر کے لیے پکائیں گے ون ٹو ٹو منٹس پکانا ہے اچھی طرح سے جب ہمارے پیاج کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں آگے پروسس کریں گے تو ادھر ہمارا چکن بھی ریڈی ہو رہا ہے اور ادھر ہمارے پیاج بھی فرائی ہو رہے ہیں تو دونوں کام فٹا فٹ ساتھی ساتھ ہو جائیں گے بڑی زلدی بن جائے گی یہ بریانی تو اس کے بعد ہمارا پیاج ریڈی ہو چکا ہے تو میں یہاں پہ مسالہ ایڈ کری ہوں جیسا کہ میں نے بتایا یہ مسالہ جو ہے یہاں پہ میں چار چمر چیز کر رہی ہوں اور ہمارے چکن میں بھی تھوڑا مسالہ ہے تو اس لئے آرام سے سے مسالہ ایڈ کریں اور پھر یہاں پہ تھوڑا سالٹ ایڈ کر کے اسے بھون کر پکا لیں اچھی طرح سے مسالہ کو کوک کرنا ہے تو دیکھیں ہمارے مسالے فرائی ہو رہے ہیں تو بالکل میڈیوم فلیم پہ رکھتے ہوئے ہمیں انہیں فرائی کرنا ہے اور پھر میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا لال مرچ ریڈ کس میری لال مرچ اسے تھوڑا سا کیا ہوتا ہے کلر تھوڑا چاہ جاتا ہے ہمارے جو بھی ہم ریسپے پر پیار کر رہے ہیں اس کا تہاں پہ لال مرچ ایڈ کرنے کے بعد اسے بھی ہم پھنچ لیں گے اسی مسالے کے ساتھ بھن کر ایک سے دو منٹ میں ہمارے مسالے بھن کر ریڈی ہو جائیں گے اور پھر جو ہم نے چاول بھی گو رکھے ہیں اسے سٹینر کے ہیرپ سے سٹین کر کے ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے اگر آپ کو یہاں پہ لگتا ہے تو آپ ایک دو سپون گھی یہاں پہ اور ایڈ کر سکتے ہیں اسی چاول بہت کھلے کھلے سے بنتے ہیں تو میں نے یہاں پہ دو سپون گھی ایڈ کر دیا ہے تو اس کے بعد ایڈ کرنے کے بعد میں انہیں اچھی طرح سے مسالوں میں مکس کر رہی ہوں اور ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کروں گے جب ہماری رائس ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی ہو جائے تو میں یہاں پہ ایڈ کریں ہوں ہرہ دھنیا اور پودینہ سپون کی اوڑا جل اور اسی ٹائم پہ ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے اور ایک سپون روز وارٹر تو اس سے جو بریانی کی خوزبو ہوتی ہے جو آثنٹک بریانی والی جو تریڈیشنل بریانی والی خوزبو ہم اسے بڑے ہی ایزیلی اچیف کر لیں گے یہاں پہ تو چلیے ہماری یہاں پہ بریانی آلماسٹ ریلی ہو گئی ہے رائس تو دیکھتے ہیں چکن کا کیا حال ہے تو ہمارا چکن آلماسٹ رائے ہو چکا ہے تو ہم یہاں پہ تھوڑا سا کورینڈر فریس دھنیا پکتے یہاں پہ ایڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا اسے ہلکا سا اور ڈرائی کر لیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے ہائی فلیم پہ ہم اسے ڈرائی کر لیں گے کیونکہ ہم اسے ککر میں ڈالنے والے ہیں اور یہ بھی کک ہوگا بریانی کے ساتھ تو ہمیں بہت پروپر کک نہیں چاہیے تو 80% 70% کک ہوگا تو چلے گا تو دیکھیں ہم نے چکن ڈرائی کر لیا ہے اور اسے رائس میں ایڈ کر دیا ہے تو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اسے بھی رائس میں اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب باری آتی ہے ایک most important ingredient کی جو بریانی کا یہاں پہ twist ہے وہ ہے یہ دہی تو دہی کو مچھے طرح سے فیٹ لیں گے اس میں لمس نہیں رہنے چاہیے تو اسے فیٹنے کے بعد جو ہم نے چکن آٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی جی ہاں تو ہم یہ جو بریسپی ہے وہ دہی میں ہی کوک ہوگی تو اچھی کونٹیٹی میں ہم یہاں دہی آٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ کے دہی کافی تھک ہے جیسے کہ میری دہی کافی تھک ہے تو میں اس میں تھوڑا سا واتر آٹ کروں گے تو ہم یہاں پہ ہاف گلاس واتر آٹ کر دیں گے اور پھر اسے ڈھککن لگا کر ایک سیٹی آنے تک کے لیے فیٹ کریں گے تو میڈیوم فلیم پہ رکھیں گے ایک سیٹی آئی کے تو ہمارے بریانی ریڈی ہے پھر اسے گرمہ گرم سف کیجئے اپنے پسندیدار آئیتے کے ساتھ یا پھر آپ چکن گریوی کے ساتھ یا پھر یوں ہی آپ سالد کے ساتھ اسے سف کر سکتے ہیں اور انجوئی کر سکتے ہیں تو آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہمارے نیکس ویڈیو میں تل دن بھائی تک کئر تل دن بھائی موسیقی